مرزی کرنا چاہتے ہیں بچنا ہے تو پیسہ واپس کریں ورنہ تیار رہیں زرداری نواز جو مرزی کر لے انہیں نہیں چھوڑیں گے وزیراعظم کی للکار احتساب شروع ہونے پر اپوزیشن کی جمہوریت خطرے میں پڑ گئی چوری بچانے کے لیے روگوں کو رقم دے کر ٹرین مارچ پر لائے گیا عمران خان کا گھوٹ کی میں چلسا ایک سو باسٹھ ارب کے میگا کراچی پیکچ کی منظوری ماسٹر پلین دو ہزار سینٹالیس کے لیے بھی گرین سگنل پانی سیوریس ٹرانسپورٹ سمیت اٹھارہ منصوبوں کے لیے فنڈز دینے کا اعلان حیدراباد میں یونیورسٹی اور تھرپارکر میں ایک ارب کے آرو پلانٹس لگائیں گے وزیراعظم کی ٹرانسپورمیشن کمیٹی کے اجراس میں گفتگو باغ ابن قاسم کھل گیا وزیراعظم نے افتتخ کیا منصوبے پر میئر وسیم افتتخ کی تاریف کراچی کے بغیر پاکستان آگے نہیں پڑ سکتا سندھ میں جنگلات پر قبضہ کر کے درخت کارٹ دیے گئے آمدنی کا دو تہائی حصہ کرزوں کے مت میں چلا جاتا ہے عمران خان کا خطہ پرانے پرائم منسٹرز اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے تھے فرمان دے دیتے تھے کہ اچھا یہ کر دو وہ کر دو یہ اس کو بھی پیسے دے دو اشفریان کی تھیلی ادھر بھی پھینگ دو لیکن کیونکہ میں ایک ڈیموکرائٹک گورنمنٹ کا پرائم منسٹر ہوں اس لیے مجھے ذمہ دار ہونا پڑتا ہے لاہور میں جناح ایکسپریس ٹرین سروس کا افتتح پرانے وزیراعظم بادشاہ کی طرح اشفیاں پھینکتے تھے میں جمہوری وزیراعظم ہوں جھوٹے وعدے نہیں کر سکتا خزانے میں پیسہ ہوا تو ہیلک کارٹ دیں گے ریلوے مزدوروں سے وعدہ قائد اعظم کے نام سے ہم نے ٹرین شروع کی ہے پندرہ گھنٹے میں لاہور سے کراچی پہنچے گی اصل نیپ کا کیس یہ ہونا چاہیے ایک رپیہ لاہور راولپنڈی اور کراچی میں ظالموں نے نہیں لگایا اپنے اپنے سٹیشنوں پر لگاتے رہے کراچی لاہور راولپنڈی کی ٹرینوں پر خرچہ نہ کرنے والوں کے خلاف نیپ کیس بنایا جائے شیخ رشید کی سفارش کراچی میں ریلوے کی تمام کمرشل ایرازی باگزار کرا لی لاہور میں تقریب سے خطاب خان صاحب کو صرف اپنا سیاست چنکانا ہے خان صاحب کی سیلیکٹڈ حکومت کو بٹھانے میں اور چلانے میں نیپ کا ایک اہم کرنا میں نہیں کہوں گا کہ تاثر جھا رہا ہے کہ ایک پہ ہاتھ حل کا دوسرا پہ ہاتھ زیادہ عمران خان سیلیکٹڈ وزیر آزم وفاق سن کا حق چھیننا چاہتا ہے یہ کسی کے باپ کا نہیں صوبے کے عوام کا پیسہ ہے سیاسی مخالفین پر جھوٹے مقدمات بنایا جا رہے ہیں عوام حق مارنے والوں کے چہرے پہچان لیں بلاول بھٹو کی لارکانہ میں گفتگیم بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ جو انگریزی میں تقریر آبنے کی سوالات اٹھائے یہ آپ پاکستان کا کیس لڑ رہے ہیں کسی اور کا لڑ رہے ہیں جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ پیسے کدھر آتے ہیں تو پھر زبان کسی اور کی کیوں بولی جاتی ہے بلاول بتائیں کس کا مقدمہ لڑ رہے ہیں انگریزی میں تقریر کر کے بھارت کو سوال اٹھانے کا موقع دیا کانون اور آئین سے بڑھ کر کوئی نہیں شہریارہ فیدی کی گفتگیم پی پی چیرمن کو پارلمنٹ میں جواب دینے کا اعلان نواز شریف کا شریف میڈیکل سٹی میں دھائی گھنٹے موینہ مختلف ٹیسٹ کیے گئے سابق وزیراعظم کے دل کی بائیں شریان میں ناکس دھڑکن کو ترطیب ملانے کے لیے پیس میکر اور آئی سی ڈی کی تجویر چار دن گزر گئے نواز شریف کو اسپتال داخل نہیں کرایا گیا کیا آخری ہفتے کا انتظار ہے فواد چودری کا ایک بار پھر پری بارگین کا مشورہ سن کا پیسہ دبائی اور لندن میں لگتا رہا وزیر اطلاعات کی پیپرز پارٹی پر تنقی پاکستانی آزمین حج کے لیے بڑی خوش خبری اب اپنے ملک میں ہی کلیرنس ملے گی سعودی عرب رضا منز پہنے مرحلے کا اسلام آباد اور کراچی ارپورٹ سے آغاز ہوگا سعودی وقت کی یکم اپریل کو پاکستان آمد شیڈیو لڑکھڑاتی معیشت کے لیے ایک اور اچھی خبر یو اے ای سے آج مزید ایک عرب ڈالر ملنے کی امید ذرہ مبادلہ زخائر بڑھنے سے روپے کی قدر بہتر ہونے کا امکان شہر خائد میں پھر گولیوں کی تر تھڑاہت ڈیفنس فیز سیون کے قریب کار پر فائرنگ ایک شخص جانبہک نوٹ کراچی یو پی موڑ کے قریب بھی واردات پولیس اہل کار زخمی شاہ فیصل کولونی کے قریب گاڑی سے تشدد زدہ لاش برام کراچی کی سینٹرل جیل میں کھڑی گاڑی میں اچانک آگ بھڑک اٹھی چار موٹر سائکلیں بھی شوروں کی لپیک میں آ کر تباہ خودکوشی یا حادثہ راولپنڈی میں زہر خورانی سے ماں اور بیٹا جانبہک گھر کا سربراہ تیرہ سالہ بیٹے اور دس سالہ بیٹی سمیت اسپتال منتقل پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا زہر کی بھڑی زمین سے محبت کا اظہار پاکستان سمیت دنیا بھر میں ارس آور لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹا سمیت ملک پھر میں اضافی بٹیاں ایک گھنٹے کے لیے بند رہی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں عمر دراز میں ہوں جیویریا زید ہیڈلائنز آپ نے جانی حاضر ہوں گے اس پریک کے بعد ذکر کریں گے وزیر آزم عمران خان کا جنہوں نے کہا ہے کہ زرداری اور نواز جو مرضی کر لے انہیں نہیں چھوڑیں گے انہوں نے کہا کہ بچنا ہے تو پیسہ واپس کریں بڑنا تیار رہیں وزیر آزم بولے کہ احتساب شروع ہونے پر اپوزیشن کی جمہوریت خطرے میں پڑ گئی ہے گھوٹکی میں وہ جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے اس دوران انہوں نے یہ بھی کہا کہ چوری بچانے کے لیے لوگوں کو رقم دے کر ٹرین مارچ میں لائے گیا آرے پاکستان کا ساٹھ سال کا کرزہ چھے ہزار عرب تھا دس سالوں میں چھے ہزار سے تیس ہزار عرب پہ پاکستان کا آج کرزہ پہنچا ہے یہ کدھر گیا پیسہ یہ جو قوم کو مقروض کیا کدھر گیا پیسہ تو وہ لوگوں کا جب آپ احتساب ہو رہا ہے جمہوریت خطرے میں آ گئی کہ جناب یہ تو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کا کیسے احتساب ہو گیا طاقتوار کا پاکستان میں تو کبھی احتساب ہوا ہی نہیں تو جب ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے تو ان کے ہی چوری خطرے میں نہیں آئی جمہوریت خطرے میں آ گئی ٹرین مارچ رو ہو گئی چوری بچانے کے لیے اور جب آپ بجائے قوم کے لیے ٹرین مارچ کرنے کے بجائے آپ اپنے اربوں روپے کے بینک اکاؤنٹس بچانے کے لیے ٹرین مارچ کرتے ہیں تو پھر آپ کو دو دو ہزار روپے دے کے لوگوں کو بلانا پڑتا ہے ٹرین ریلوے سٹیشن پہ اور پھر ان سے بھی کرپشن کر دیتے ہیں دو ہزار کی بجائے دو سو روپے دے دیتے ہیں ان کو وہ بھی بچا رہے ہیں برے حال میں نے غریب لوگوں کو دیکھ رہا تھا وہ بچا رہے ہیں تو ان سے بھی دھوکہ ہو گیا میں آج پھر سے پیغام دینا چاہتا ہوں یہ جو پہلے کہتے تھے وہ شریف برادران کہتے تھے زرداری کرپٹ ہے زرداری اور اس کے بیٹے وہ کہتے تھے وہ کرپٹ ہے آج وہ دونوں جمہوریت بچانے کے لیے کٹھے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں میں آج آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ آپ جو مرضی کرنا چاہتے ہیں کریں کٹھے ہو جو مرضی کرنا چاہتے ہیں ہم نے آپ کو نہیں چھوڑنا اور کراچی والوں کے لیے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ شہر قائد کی تعمیر و ترقی کے لیے وفا کی حکومت نے کراچی پیکج کا اعلان کر دیا ہے وزیراعظم کہتے ہیں کہ کراچی کی ترقی کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ٹرانسپورٹ اور سیورش کے منصوبوں سمیت اٹھارہ منصوبوں کے لیے ایک سو باسٹھ ارب روپے کے کراچی پیکج کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے مونس احمد کی ریپورٹ دیکھئے وزیراعظم کراچی پر مہربان شہر قائد کی تعمیر و ترقی کے لیے بڑے پیکج کا اعلان کر دیا گورنر ہاؤس میں کراچی ٹرانسپورمیشن کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کے بعد ٹرانسپورٹ کے دس سیورش کے ساتھ اور ساف پانی سمیت دیگر منصوبوں کے لیے ایک سو باسٹھ ارب روپے کے کراچی پیکج کا اعلان کر دیا امران خان کا کہنا تھا کراچی کی ترقی کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا پاکستان آگے بڑی نہیں سکتا جب تک کراچی پروگرس نہیں کرتا ایک سپیشل پیکج ہم نے اوورال تیار کیا ہے اپنی ریسورسز سے پرائیوٹ پابلک پارٹنرشپ سے بیوٹی بیسس پہ تو وہ ہم انشاءاللہ ایک سو باسٹھ ارب روپے کا پیکج ہے وزیراعظم نے کراچی کے مسائل کے حل کے لیے ماسٹر پلان دوہزار سیتاریز بنانے کا بھی اعلان کیا وزیراعظم کا کہنا تھا کراچی کے حالات ٹھیک کرنا سن حکومت کی ذمہ داری ہے کراچی کا ایشو ہے یہ سن گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اب بڑا انفورچٹلی کیونکہ جہاں حالات ہیں وہ گورنمنٹ جیتی ہے انٹیئر سن سے اور وہ پھر کراچی کو جو اس نے ٹریٹمنٹ دس سال میں دیئے وہ اب سب کے سامنے ہیں اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کراچی کا ماسٹر پلان یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو کراچی کا جو ماسٹر پلان ہے یہ جندی سے بنائے جاؤ وزیراعظم نے ہیدر آباد میں یونیورسٹی اور تھر میں آرو پلانٹس لگانے کا بھی اعلان کیا دیر آئے درست آئے وزیراعظم نے کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے بڑے پیکج کا اعلان تو کر دیا لیکن اب شہریوں کو انتظار ہے تو صرف اس پر عمل درامت کا کیمرمن فیصل راجہ کے ساتھ مونس احمد دنیا ریونس کراچی لاہور کا روک کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم نے لاہور میں جنا ایکسپریس ٹرین سروس کا افتتا کر دیا ہے ریلوے ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے کے لیے شیخ ارشید کے مطالبے پر وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ وہ سابق وزیراعظم کی طرح نہیں ہیں کہ جو بادشاہ کے طور پر اشرفیاں پھینکتے پھریں انہوں نے کہا کہ کوئی بھی وعدہ کرنے سے پہلے وزیر خزانہ سے فنڈز کے بارے میں معلوم کریں گے خزانے میں پیسہ ہوا تو ہیلتھ کارڈز بھی دیں گے شیخ ارشید نے جو درخواستیں کی ہیلتھ کارڈ کی تنخواہیں بڑھانے کی پرانے پرائم منسٹر سے میں اس طرح فرق ہوں پرانے پرائم منسٹرز اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے تھے فرمان دے دیتے تھے کہ اچھا یہ کر دو وہ کر دو یہ اس کو بھی پیسے دے دو اشفریوں کی تھیلی ادھر بھی پھینگ دو لیکن کیونکہ میں ایک دیموکرائٹک گورنمنٹ کا پرائم منسٹر ہوں اس لیے مجھے ذمہ دار ہونا پڑتا ہے تنخواہ دار اور کمزور طبقہ ہے سب کو ہیلتھ کارڈ ملنا چاہیے لیکن میں آپ کو تب کنفرم کروں گا جب میں وہ فانانس منسٹر سے ڈسکس کروں گا دوسری جانی پاکستان پیپرز پارٹی کے چیئرمنن بلاول بھٹو نے ایک بر پھر تنقیق کرتے ہوئے عمران خان کو سیلیکٹڈ وزیراعظم قرار دیا ہے لارکانہ میں میڈیا سے گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ سندھ میں تمام پیسہ عوام کا ہے وفاق کو چھیننے نہیں دیں گے ساتھ ہی انہوں نے یہ الزام بھی لگایا کہ حکومت اپنے سیاسی مخالفین پر جھوٹے مقدمات بنا رہی ہے مگر خان صاحب کو صرف اپنا سیاست چنکانہ ہے خان صاحب کی سیاست ہی نیب سے شروع ہوتا ہے اور نیب پہ ختم ہوتا ہے جیسے ہی ہر سیلیکٹڈ حکومت کو بٹھانے میں اور چلانے میں نیب نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے ویسے ہی خان صاحب کی سیلیکٹڈ حکومت کو بٹھانے میں اور چلانے میں نیب کا ایک اہم کردار میں نہیں کہوں گا کہ تاثر جا رہا ہے کہ ایک پہ ہاتھ ہلکا دوسرا پہ ہاتھ زیادہ اس لئے جب رول آف لو ہوتا ہے جب انصاف ہوتا ہے تو کسی پہ ہاتھ ہلکا یا زیادہ نہیں رکھا جاتا ہے پھر رول آف لو کے مطالب چیزیں چلتی ہیں خان صاحب کا جو دو تین دن پہلے بیان تھا وہ غیر مناسب بنیان تھا پاکستان کا کوئی وزیر ایزمیر کوئی شرکتہ ایسا بیان نہیں دینا چاہیے افغانستان کی حکومت کے خلاف افغانستان کی الیکٹڈ وینہمائی کے خلاف آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگ زیب کا کہنا ہے کہ سابق وزیر ایزم میاں نواز شریف کے دل کے بائیں شریعان صحیح طور پر کام نہیں کر رہی ڈاکٹرز نے دل کی دھڑکن کو ترتیب میں لانے کے لیے پیس میکر لگانے کی تجویز دی ہے لاہور سے ریپورٹ دیکھئے ارسلان رفیق بھٹی کی سابق وزیر ایزم میاں نواز شریف کا زمانت کے بعد چوتھا روز شریف میڈیکل کامپلیکس میں سابق وزیر ایزم کا دو گھنٹے سے زائد مہینہ مالجین کا ایسی جی میں بے ترتیبی پائے جانے پر گہری تشفیش کا اظہار جدید مشین کے ذریعے ہولٹر اور ایکو ٹیسٹ اگلے ہفتے کرنے کا فیصلہ مالجین نے میاں نواز شریف کی آنکھوں اور اس کے اندرونی حصے کا بھی مشین کے ذریعے مہینہ کیا اور زیابیتس کی آنکھوں کے اندرونی حصوں پر اثرات کا جائزہ لیا مریم ارنگزیب کا کہنا تھا کہ ہولٹر کے ذریعے دل کی دھڑکن کی چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے تک منسلسل نگرانی کی جاتی ہے وفا کی وزیر اطلاع فواد چودری کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے پاس پلی بارگن کا آسان راستہ موجود ہے قوم نے انہیں تین بار عزت دی وہ لوٹا گیا پیسہ لوٹا دیں وزیر اطلاع فواد چودری نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ نواز شریف کی رہائی کا چوتھا روز ہے لیکن انہیں تاحال اسپتال میں داخل نہیں کرایا گیا کیا ان کا مقصد صرف جیل سے باہر آنا تھا سابق وزیراعظم رہائی کے آخری ہفتے میں پھر بیمار ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ نواز شریف پلی بارگن کا راستہ اپنا لیں پیسہ حسن اور حسین کا نہیں بلکہ ان کا اپنا ہے قوم نے انہیں تین بار عزت دی وہ قوم کا پیسہ واپس کر دیں آمدن سے زائد اساسے بنانے کا الزام جس پیس پیکر سندھ اسمبلی سرار دورانی کے جسمانی ریمانڈ میں بارہ اپریل تک توسیح کر دی گئی ہے کراچی سے لیا کترانہ کی ریپورٹ آمدن سے زائد اساسے بنانے کا الزام کراچی کی اقساب عدالت میں سپیکر سندھ اسمبلی آگا سرار دورانی کی پیشی نیب پروسیکوٹر نے کہا کہ کیس کے تین ملزموں کو اس شرط پر زمانت ملی تھی کہ وہ نیب سے تفتیش میں تعاون کریں گے مگر یہ ملزم بیان ریکارڈ کروانے بھی نہیں آئے ملزم آگا سرار دورانی کا تین افراد سے گٹ جوٹ لگ رہا ہے آگا سرار دورانی کے وکیل نے کہا کہ ان کے موقع کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے عدالت نے ملزم کے جسمانی ریمانڈ میں بارہ اپریل تک توسیح کر دی میڈیا سے گفتگو میں سپیکر سیند اسمبلی نے شکوا کیا کہ انہیں کسی سے ملنے نہیں دیا جا رہا آگا سرار دورانی نے سمات کے بعد محکمہ اطلاعات میں کرپشن کے الزام میں گرفتار سابق جیالے وزیر شرجیل میمن سے بھی ملاقات کی چیف جسٹس پاکستان جسٹس آصف سید خوصہ نے کہا ہے کہ آج ملک کا ہر سیاسی موشرتی اور اقتصادی مسئلہ عدالتوں میں ہی حل ہوتا ہے جسٹس اور وکلہ کا آج وہ احترام نہیں رہا جو ماضی میں تھا بدقسمتی سے اب بہت کچھ بدل چکا ہے لاہور کے مقامی ہوتل میں طولوبہ طالبات میں وقالت کی ڈگریان تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس آصف پاکستان آصف سید خوصہ نے کہا کہ وقالہ کو قانون اور اس کے بنائے جانے کے پسمنظر سے مکمل آگاہی ہونے چاہیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وکیل حضرات عدب، ریاضی اور تاریخ پر مکمل عبور حاصل کریں ہم نے وقالہ اور جریز کے لیے بہت احترام دیکھا ہے بدقسمتی سے اب بہت کچھ بدل چکا ہے آپ کو وہی عزت پانے کے لیے اچھا رویہ اپنا نہ ہوگا چیز جسٹس پاکستان جسٹس آصف سید خوصہ نے کہا کہ آج دہشتگردی کے بارے میں قوانین کے حوالے سے بہت کام ہو رہا ہے اور بہت جلد حالات بہتر ہو جائیں گے وقالہ اپنے کنڈکٹ کو درست کریں تو کوئی ان پر انگلی نہیں اٹھا سکتا سپریم کورٹ کے جج جسٹس عمر عطابندیال نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عدالتوں میں سخت محنت کے ساتھ سچائی بہت ضروری ہے جو وکیل اپنی ساکھ کھو بیٹھے چاہے وہ دنیا کا بہترین وکیل ہی کیوں نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں تقریب کے اختتام پر ایک سو سی فارغل تحصیل طلوبہ و طالبات میں چیز جسٹس پاکستان آصف سید خوصہ نے ڈگریاں تقسیم کی کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے متحدہ عرب امارات سے مزید ایک عرب ڈالر آج مل جائیں گے ذرہ مبادلہ کے زخائر بہتر ہوں گے اور بیرونی ادائیگیوں کے توازن میں بھی مدد بلے گی اسلام آباد سے ریپورٹ کر رہے ہیں شویب نظامی پاکستان کو درپیش موشی مسائل دوست ممالک کی جانت سے معاونات کا سلسلہ جاری متحدہ عرب امارات سے مزید ایک عرب ڈالر اتوار تک ملنے کا امکان وزاعت خزانہ کے ذرائع کے مطابق ایک عرب ڈالر ملنے سے ذرہ مبادلہ کے زخار میں نمائے بہتری آئے گی جبکہ اپریل کے وسط میں یورپورٹ کے ادائیگی میں بھی آسانی ہوگی پاکستان نے دوزہ چودہ میں یورپ آنڈ جاری کیے تھے جو اب اپریل دوزہ انیس میں واپس کرنا ہے متحدہ عرب امارات نے رما سال جنوری میں تین ارب ڈالر کا ریائیتی کرس پیکج منظور کیا تھا پیکج کے تحت متحدہ عرب امارات دو ارب ڈالر پہلے ہی فرام کر چکا ہے پاکستانی آزمین نے حد کے لیے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ وزیراعظم اور سعودی وری احد کے درمیان مذاکرات رنگ لے آئے ہیں آزمین کو پہلے مرحلے میں اسلام آباد اور کراچی ائرپورٹ پر ہی کلیرنس دے جائے گی کراچی سے محمد محسن کی ریپورٹ نا قطار نا انتظار پاکستان کے آزمین حج کو ملے گی بڑی سہولت اس بار سعودی والی احد نے وعدہ وفا کر دکھایا وزیراعظم پاکستان کی درخواست پر پاکستانی آزمین حج کی کلیرنس پاکستان میں ہی ہوگی پہلے مرحلے میں کراچی اور اسلام آباد ائرپورٹ پر یہ سہولت محسن ہوگی جہاں سعودی امیگریشن کا عملہ آزمین کو دستاویزات دیکھ کر کلیر کرے گا منصوبے کے تحت روان برس نوے فیصد پاکستانی آزمین حج کی امیگریشن پاکستان میں ہوگی ذرائع نے بتایا کہ یہ اقدام پاکستان کو روڈ ٹو مکہ منصوبے میں شامل کرنے سے متعلق اہم پیش رفت ہے اس حوالے سے سعودی عرب کا آلہ سطح کا چودہ رکنی وفت یکم اپریل کو پاکستان پہنچے گا اس دوران سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان روڈ ٹو مکہ منصوبے کو قابل عمل بنانے پر مشاورت ہوگی جس میں پاکستان کو شامل کرنے کا اعلان پہلے ہی ہو چکا ہے ذرائع نے بتایا کہ ڈی جی پاسپورٹ سعودی عرب کی سربراہی میں وفت اسلام آباد، لاہور، پشاور، کراچی ائرپورٹس پر سہولیات کا جائزہ بھی لے گا سعودی وفت کی وزارت مذہبی امور، وزارت خارجہ، وزارت داخلہ اور وزارت ایویشن ڈیویزن معاملت کریں گے آپ کو بتائیں کہ ارتھ آور منایا گیا اور ایسے میں پارلمنٹ ہاؤس، سیوان سردر، سپریم کورٹ سمیت اہم امارتوں کی لائٹس ایک گھنٹے کے لیے بند کی گئیں مختلف مقامات پر شہریوں نے شمع روشن کر کے زمین سے محبت کا اظہار کا خوبصورت پیغام دیا ارتھ آور، زمین سے محبت کا اظہار پارلمنٹ ہاؤس کی غیر ضروری بتیاں رات ساڑھے آٹھ سے ساڑھے نو بجے تک بجھائے گئیں شہریوں نے شمع روشن کی ایوان سردر اور وزیراعظم آفیس میں بھی تمام غیر ضروری بتیاں گل کی گئیں سپریم کورٹ اور دیگر اہم سرکاری امارتوں کی لائٹس بھی ایک گھنٹے کے لیے بند رہیں لاہور میں پنجاب اسمبلی، ٹاؤن ہال، ایوان اکبال اور وابڈہ ہاؤس کی اضافی لائٹس کو بجھا دیا گیا شہر کے مختلف مقامات پر شہریوں نے شمع روشن کی کوٹہ میں بھی ارتھ آور منایا گیا بلوچستان اسمبلی کے گیٹ پر شمع روشن کر کے شہریوں کو زمین سے محبت کا پیغام دیا گیا موسیقی